دارالعلوم ندت العلماء کے بانی مولانا محمد علی منگیری کے پوتا اور مشہور عالم دین مولانا منت اللہ رحمانی کے صاحب زادہ مولانا ولی رحمانی آل انڈیا مسلم پرسنلا بورڈ کے جنرل سیکریٹری بیہار اڑیساو جھارکھنٹ کے امیر شریعت اور خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشین ہونے کے ساتھ ساتھ رحمانی تھارٹی کے بانی تھے مولانا رحمانی ایک انتہائی فعال اور متحرک عالم دین تھے جن کے دم سے کئی اداروں میں زندگی کی آب و تاب تھی مولانا رحمانی بیہار کے زلہ منگیر میں پانچ جون انیس سو تالیس اسوی کو پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم خانقہ رحمانی منگیر میں حاصل کی اور عالی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند چلے گئے دارالوم دیوبند سے عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تلکہ مانچی بھاگلپور یونوشٹی سے بھی عالی تعلیم حاصل کی مولانا ولی رحمانی انیس سو پیس سٹھ عشبی میں ہفتہواری میکزن نقیب کے ایڈیٹر بنے جامعہ رحمانی میں انیس سو چھے آچھٹ سے انیس سو ستھتر تک تدریسی خدمات انجام دیں پھر پرنسپل کی حیثیت سے جامعہ رحمانی کو نئی بلندیوں تک مہچایا جہاں تک مولانا کی سیاسی زندگی کا سوال ہے تو انیس سو چوہتر سے انیس سو چورانوے تک مولانا ولی رحمانی بہار قانون ساز کونسل کے رکن بھی رہے پھر انیس سو چوراسی اور انیس سو نبے میں دو بار بہار اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی بنے اپنے والد ماجید مولانا مندلہ رحمانی کی وفات کے بعد انیس سو اکانوے میں جامعہ رحمانی کے سرپرست اور خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین بنائے گئے پھر مولانا نظام الدین صاحب کے انتقال کے بعد دوہزار پندرہ میں عمارت شریعہ کے امیر شریعت بنائے گئے اور اس کے ایک سال کے بعد دوہزار سولہ میں مسلم پرسلہ بورٹ کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے منتخب ہوئے جس پر وہ تا حیات قائم رہے مولانا ولی رحمانی نے کئی کتابیں بھی لکھی جن میں شاہ ولی اللہ کی سوان حیات بیعت احد نبوی آپ کی منزل دینی مدارس سنتی تعالیم کا مسئلہ سماجی انصاف عدلیہ اور عوام شہنشاہ کونین کے دروازے پر حضرت سجاد مفکر اسلام بغیرہم شامل ہیں مولانا ولی رحمانی کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ رحمانی تھرٹی کا قیام تھا جس نے غریب اور اقلیتی طبقے کے طالب علموں کے لیے عالی ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنے کا موقع فرہم کیا مولانا نے دوہزار آٹھ میں پٹنا میں رحمانی تھرٹی کی شروعات کی جس میں آئی آئی ٹی اور جے ای ای کی تیاری کرائی جاتی ہے اور جس سے بہت بڑی تعداد میں طلبہ مسابقاتی امتحانات پاس کر کے اپنا کیریئر بناتے ہیں مولانا کی قابل قدر ملکی و ملی خدمات کے اطراف میں کئی تنظیموں نے انہیں کئی بڑے بڑے ایوارڈ بھی دیئے جس میں بھارت جیوتی ایوارڈ، راج و گاندھی ایکسلنس ایوارڈ، شکچہ رتن ایوارڈ، سر سید ایوارڈ اور امام رازی ایوارڈ وغیرہ شامل ہیں مولانا ولی رحمانی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر رحمانی تھرٹی کے طرز پر ہندوستانی مسلمان عصری علوم میں مسلم طلبہ کو آگے بڑھانے کا منصوبہ بنائیں اور رحمانی تھرٹی کے طرز پر چھوٹے اور بڑے پائمانے پر کام کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی ترقی میں یہ ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے بلکہ ملک کی تعمیر و ترقی کا بھی ایک اہم ذریعہ بن سکتا ہے مولانا ولی رحمانی تین اپریل دو ہزار اکیس کو اس دار فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچھ کر گئے اللہ تبارک و تعالی مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین